اسلام علیکم ناظرین آپ کا منپسند پروگرام عوامی رائے لے کر میں آپ کی محضبان حفظہ فیاض آج معجود ہوں اینے ایک سو اکتیس میں جو کہ بڑی منجیوی سیاسی شخصیت رانہ محمد افضال صاحب کا حلقہ ہے حلقے کی کیا صورتحال ہے یہاں کی عوامی رائے کیا ہے یہ تک آپ تک پہنچانی ہے لیکن ابھی میں یہاں جیٹی روڈ پر موجود ہوں اور یہاں سے اینے ایک سو اکتیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ پورا ایریا جو ہے وہ اسی حلقے کو کور کرتا ہے پسماندہ صورتحال ہے جیٹی روڈ کے دونوں طرف جو ہے وہ کورا کٹ کٹ کے دھیر ہیں اور کبھی کوئی ان کو اٹھانے نہیں آیا صفائی سترائی کا نظام یہاں پر صفر ہے اینے ایک سو اکتیس سے دو زمنی حلقے پی پی ایک سو باسٹھ اور پی پی ایک سو تریسٹھ کی بھی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اور عوامی رائے کیا ہے اینے ایک سو اکتیس کی عوام کیا کہتی ہے یہ بھی آپ تک پہنچانا ہے تو حلقے میں بڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے آئیے میرے ساتھ ناظرین یوں تو رانہ فیملی ہمیشہ سے یہاں سے الیکشن جیتتی آئی ہے لیکن جیتنے کے بعد زانہ فیملی نے یہاں پر کیا کیا ہے وہ دکھا رہے ہیں آپ کو کیمرے کی آنکھ سے میرا کیمرہ میں اگر آپ کو میرے ہاتھ کے بلکل بائی جانب دکھا سکے تو آپ دیکھئے کھوڑا کٹ کٹ کے جگہ جگہ پر ڈھیر لگے ہیں اور تھوڑا سا آگے یہی پر گندے پانی کے بھی جو ہے یہاں پر جوہر موجود ہے اور میرے دائے ہاتھ پر یہ ساری مارکیٹ ہے سارا بازار ہے اس حلقے کا اس حوالے سے ذرا یہاں پر جان لیتے ہیں دکانداروں کی عوامی رائے کیا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شبیر صاحب یہ آپ کی حلقے میں اتنا گند ہے یہ گندگی کے ڈھیر ہیں یہ کیڑے اس کے اوپر پل رہے ہیں سندیاں پل رہی ہیں یہ ہم نے باہر باہر بلدیا والوں کو بھی کہا ہے ایم پی ایمین نے سے بھی ریکویسٹ کی ہے اور یہ جوہ جوہ یہ کھوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں یا جو ملازمین ہیں یا تو ان کے گھروں میں کام کرتی ہیں تو یا پھر ان کے ڈھیرے پر کرتی ہیں یہ ملازمین یہ ملازمین یہ ایمین نے صاحب کے گھروں میں کام کرتی یہ جو بلدیا کے ملازمین ہیں ہم نے سیو صاحب سے بھی بات کیا بھار بھار تو جو دوائی ہے وہ پورے شہر میں گند پڑا ہوئے ہیں جی بھار گندگی اور جی ساد ہی شہر کساد جو دوسری والی بستی آیا اس کے اندر ڈھیر لگا دیتے ہیں لینجی ایک بستی سے گند اٹھاتے ہیں اور دوسری بستی میں ڈھیر لگا دیتے ہیں اسی عوالے سے اور لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ہلکہ انہیں 131 جو کہ رانہ افضال حسین صاحب کا ہلکہ ہے وہاں کی صورتحال کیا ہے کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے مبارک صاحب آپ یہاں کب سے رہ رہے ہیں مرید کے ساتھ مجھے بتائیے کہ یہ گندگی کوئی صاف کرنے آتا ہے نہیں کوئی نہیں آتا کبھی کوئی نہیں آیا ووڈ لینے آتے تھے ہاں ووڈ لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کیا وادے کرتے ہیں اس وقت بھی کہتے ہیں کہ کام صفائی کا کریں کوئی آتا ہی نہیں ووڈ لے لیتے ہیں بعد میں نہیں آتے نہیں آتے چھیک ہے جی ووڈ لے لیتے ہیں بعد میں نہیں آتے اور یہاں سے ہمیشہ سے رانہ فیملی جیتی آ رہی ہے کیا نام ہے آپ کا جی رانہ خالف میرا نام ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ رانہ افضال حسین صاحب کا ہلکہ ہے بڑی منجیوی آس ہے وہ سیاسی شخصیت ہیں اس کے باوجود ترقیتی کام جائے ہیں ان کی معاملات صفر ہیں کوئی آ پہ مجھے کام ہوتا وہ نظری نہیں آیا تو کیا معاملات ہیں وہ جب آتے ہیں وہ صرف اپنے ووڈ لینے آتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ووڈ تو آپ لوگ ہی دیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی بھی تو غلطی ہے آپ لوگ بھی تو ہوش کے ناخن لیا کر رہے ہیں ان کے بات جاتے ہیں ان کے علاقے کے مسئلہ ہم سال بتاتے ہیں آج ہو جائیں گے کل ہو جائیں گے اسی طرح ہی ہمیں ڈالنٹول کر کے گھر بھیج دیتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے یہاں پہ بکس نہیں ہے یہ کڑا کا ڈیڑ پڑا ہوا ہے بکس نہیں ہے بکس ہو ان کے اندر کڑا ڈالا جائے یہ مزدور ہیں سب ان کے لیے کوئی مزدوری نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے وہ جو اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے ٹھیک ہے جی یہاں پر کاروباری حالات بھی بڑے ہی بڑے ہیں اور لوگوں سے یہاں بات کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ کوڑے کٹ کٹ کے ڈیر لگے ہوئے ہیں میرا کامرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے یہاں پر اس قدر سمیل ہے کہ کھڑے ہونا مشکل ہے جگہ جگہ یہاں پر اوپر مکھیاں ہیں ڈنگی پل رہے ہیں اور اس طرف اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں یہ آپ کامرے کی آنک سے دکھائیے یہ کوئی سڑک کے اوپر جو ہے وہ گڑا پڑا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی درگ جو ہے وہ کارٹ شاٹ کے اس کو رکھ دیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی سفائی صدرائی کا معاملہ نہیں ہے باکاس احمد آپ مجھے کوئی سٹوڈنٹ لگتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں تو آپ میں تو شعور ہوگا نا آپ تو تعلیم یافتہ ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کل کو ملک کی بھگدار بھی آپ نے سمال لی ہے کیا کرنا ہے ایسی جین ہے ایسی زندگی گزارنی ہے تو اسی ہے تو ان کی مرضی ہے نا نہیں آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے ووٹ دیا تھا آپ اس کے در کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں کبھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے کبھی گئے ہیں میں نہیں ہے ایم پی کے پاس گئے ہیں کبھی ریکویسٹ کی ہے کبھی اس کا منت ترلہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ووٹ دیا تھا تو ہمارے اوپر رحم کرو نہیں ہم نہیں چھیک ہے جی ہم نہیں کرتے اور لوگوں کی عوامی رائے کیا ہے وہ جانتے ہیں اور لوگ یہاں پر موجود ہیں خوڑا آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں لیکن ابھی میں اس وقت جیٹی لوڈ پر موجود ہوں جو کہ منجا ہوا روڈ ہے اور اس کی آپ کو صورتحال میں دکھا رہی ہوں اور یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اینے 131 جو کہ رانہ افضال حسین کا حلقہ ہے آگے چلتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ناظرین اس وقت پہنچایا جا رہا ہے آپ تک اینے 131 سے عوامی رائے اور ابھی میں موجود ہوں پی پی 163 یعنی 163 میں یہ دیکھئے آپ میرے ہاتھ کی سیٹ پر یہ افتتا کا بھوٹ بھی لگا پا دیکھ سکتے ہیں خورم اجاز چٹھا صاحب جو ہیں وہ یہاں سے ایم پی ہے اور گلیا اور بازار جو ہیں ان کی حالت بہت زیادہ پس ماندہ ہے فلٹر پلانٹ یہاں پر موجود نہیں ہے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گھروں میں پینے کے پانی کے بودھ لگا رکھیں اور اسی سے وہ بچارے جو ہیں وہ پانی پینے پر مجبور ہیں لیکن ابھی یہاں میں جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر ایک جو مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ صحت کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر قریب ہی ایک فیکٹری ہے جہاں ٹائروں کو جلا کر اس سے آئل بنایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ یہاں پر علودگی کے باعث مختلف طرح کی سانس کی بیماریوں میں مختلہ ہے تو اسی حوالے سے ذرا عوام سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد نوید ہے نوید مجھے یہ بتاؤ یہاں پر یہ جو فیکٹری موجود ہے اس کی وجہ سے اتنی زیادہ یہاں پر علودگی ہے اتنی زیادہ پولوشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت سانس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے محلے کے بہت سے ایسے بچے جن کے پینڈرز کے اپریشن ہو چکے ہیں اسی وجہ سے ہوئے ہیں کتنی دفعہ انہوں کو بھند بھی کروایا ہے لیکن ان کے ڈی سیو صاحب تک ہم نے رپورٹ کروایا ہے لیکن اس کا کوئی تو مجھے یہ بتائیے رانہ فیملی تو ہمیشہ سے یہاں سے حکمرانی کرتی ہے رانہ صاحب ہمیشہ یہاں سے جیت جاتے ہیں آپ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد وہ آپ لوگوں کے دکھ سننے نہیں آتے میڈم کتنی دفعہ گئے ہیں لیکن وہ اس بات کو فالو ہی نہیں کرتے کیا کرتے ہیں کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکشنیں کو درانا آجاتے ہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں یہ کیا بات ہے کہ اس قابل نہیں ہیں یعنی کہ وہ ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے ٹھیک ہے رانہ صاحب یہ آپ کے ووٹرز ہیں آپ کے سپورٹرز ہیں آپ کو ووٹ دیا تھا آپ کو جتایا تھا اور چٹھا صاحب جگہ جگہ آپ کے نام کی تکتیاں لگی ہوئی ہیں آپ یہاں پر ایم پی ہیں اور عوام دیکھئے یہاں پر بچوں کے پینڈس کے آپریشن ہو رہے ہیں پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہوگا کون سنے گا کون ان کے مسائل کا حل کرنے ہے گا کیا نام ہے بھائی تمہارا کیا نام ہے رزا رزا یہاں کب سے رہ رہے ہو کوئی دس بیس سال ہو چکے تو یہ اتنا مسئلہ ہے یہاں پر الودگی کا یہ اتنی گندی فیکٹری ہے اس کو کوئی بند نہیں کرانے کے لیے آتا نیکس ٹائم بی اے پہلے بھی آئے تھے ادھر انہوں کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے مجھے بتاؤ آپ کا ایم پی اے یہاں سے کبھی گزرے ان گندی گندی گلیوں سے کبھی اسے توفیق ہوئی ہے گزرنے کی اس کے وہ ہلپر وہ آئی آتے ہیں جب بوٹ ہوتے ہیں تب ہی وہ آتے ہیں پہلے وہ کہہ رہے تھے ادھر گیس وغیرہ صاحب کچھ لگ جائے گا بوٹوں کے بغیرہ ابھی تک کچھ بھی نہیں لگا اگر دو آزار ٹھانا کا الیکشن آرہ ہے ابھی تک کوئی گیس نہیں گیس نہیں لگی یہاں پر کچھ نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کیا مطلب ہوتا ہے تو آتے ہیں نہیں میں نے لیکشن ہے ذریعہ اندھے نے نا جیدو مطلب ہوندہ ہو دو آندھے نے سانو آگے محبت کا دنے ساننا پیار محبت کا دنے آپ لوگ ان کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں پھر ووٹ دے دیتے ہیں کی کریے اور کی کریے ساتھے بارے کچھ نہیں سانو راستہ نہیں لگا دا ہے گا کہتے کو مریض ہوئے مریض ہوئے کو ہمبر جنسی نو چکری ڈانا پوے سانو راستے نہیں مل دا ہے گا یہاں بلکل یہ قریب ایک پھاٹک ہے جس کی وجہ سے راستہ بند ہے کیمرے کی آنگ سے میں آپ کو وہ پھاٹک بھی دکھانا چاہتی ہوں ذرا دیکھئے آپ کی راستہ نہیں ہے تو آپ لوگ مریض کو پر کس راستے سے لے کے جاتے ہیں گود میں اٹھا کے بھاگتے ہیں یہ صورتحال ہے یہاں پر ناظرین یہ دیکھئے یہ ذرا دکھائیے یہ میرا کیمرہ میں اگر آپ کو کیمرے کی آنگ سے دکھا سکے تو یہ دکھائیے اور ابھی میں چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا تو میں میں بیس میں گرنے والی تھی یہ معاملات ہیں جی خورم اجاز چٹھا صاحب یہاں سے ایم پی ہیں بچوں کی آپ حالت دکھائیے ذرا لوگوں کو یہ بچے آپ دیکھئے ناظرین ہر دوسرے دن یہاں کے بچے جو ان کے پینٹس کے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں ساس کی بیماریاں یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ترہ ترہ کے لوگوں کو مسائل کا شکار ہے سوئی گیس یہاں پر نہیں ہے پینے کا پانی یہاں پر نہیں ہے گندگی اور کھوڑے کٹ کٹ کے دھیر یہاں پر ہے غلازت یہاں پر موجود ہے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیا نام ہے آپ کا شبیر صاحب ایسی زندگی گزارنی ہے بچوں کو کوئی مستقبل نہیں دینا بہتر یہ سیتھی آنیا دھئیے تو سیتے کہن دے ہوتے کیوے دے نا ایم میں نے ایم پی اے کی کارن ہے ایم پی اے ایم میں کار دے کچھ نہیں پہتے کریے کی ووٹ دیتا سی ووٹ دے ہوتے وہ دو آن دے سان ووٹ لائنا ستا ہے ووٹ لائنا ستا ہے پھر ودے بعد وادے بھی کر دے ہونگے وادے دے کار دے نا اندے ہنکے سوئی گاز بھی کار دے نا سوئی گاز بھی کر دے ہوتے ہوتے کار دے کار دے کار در کوئی بالا نہ کوئی لکڑیاں میں نے دسو مارا آدمی کی وجہ سینندر استعمال کرے گا کشوی نہ ہو آبازاری ہے نا خریب بندہ یہاں پر جو ہے وہ سلندر کا استعمال نہیں کر سکتا آپ کہہ رہے تھے گھر کے اخراج آزائرہ پورے نہیں ہوتے تو سلندر کیسے بھروائے گا وہ تو کیا کرتے ہیں لکڑیاں جلاتے لکڑیاں جلانا ہے لکڑیاں لکڑیاں تین سو رپیہ دہاڑی ہے رہا نو دو سو دا خرچہ ہوندہ کی بندہ کرے تین سو رپیہ لکڑیاں رہا نو کرنا ہے تین سو رپیہ دہاڑی ہے یہاں پر جی اور بھی بڑا کچھ ہے ہلکے میں آپ کو دکھانے کے لیے لیکن یہاں وقت ہو رہا ہے چھوٹی سی بریک کا آپ نے کہیں نہیں جانا میرے ساتھ رہنا ہے چھوٹی سی ایک بریک اور پھر واپس آتے ہیں انہیں 131 کی مزید صورتی حال آپ کو دکھاتے ہیں میں دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی رائے اور آج کا عوامی رائے انہیں 131 سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے نیازین انہیں 131 اور پی پی 163 میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں سے ایم پی ہے خورم اجاز چٹھا صاحب ابھی میں ان کے ڈیرے پہ موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے جگہ جگہ یہ ترقی اعتقام شروع کروا دیا گیا اور اہلی علاقہ کی جانب سے مبارک بات جو ہے اس کے پوسٹرز بھی لگائے گئے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے وہ اس طرح سے کہیں پہ جشنہ ازادی کی مبارک بات دی جاری ہے ان کے چاہنے والوں کی جانب سے کمی پر اہلی علاقہ جو ہے وہ ان کی کاوشوں کو سرا رہے ہیں لیکن ابھی ہم ان کے ڈیرے پہ موجود ہیں اور یہاں پہ چٹھا صاحب نہ تو خود موجود ہیں نہ وہ ہمیں اپنا موقف دینے کو تیار ہیں اب اس سے تھوڑا سا آگے اسی ہلکے میں اسی پی پی میں جو ہسپتال موجود ہے تحسین ہیلکوارٹر وہاں کا وزٹ کر لیتے ہیں اور وہاں پر مریضوں سے اور ایم ایس سے ملاقات کر لیتے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے یہاں پہ کیا صورت حالت حضر آئیے میرے ساتھ اس وقت میں اینے ایک سو اکتیس کے ہسپتال میں موجود ہوں تحسین ہیلکوارٹر کے نام سے یہ ہاسپٹل ہے اور میرے بلکل پیچھے آپ کو یہ بورڈ لگاوہ نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر افتتاہ رانہ تنویر حسین اور رانہ افزار حسین اینے ایک سو اکتیس رانہ افزار حسین جو ہے وہ ALKA اینے ایک سو اکتیس سے ایم اینے ہیں لیکن رانہ تنویر حسین جو ہے یہ ان کے بڑے بھائی ہیں جو کہ ایم اینے ایک سو اکتیس کہ یہاں سے ہمیشہ سے رانہ فیملی جیتی آتی ہے لیکن جتنے کے بعد یہاں پر کیا کام ہوا اور کیا نہیں ہوا یہ ساری پسواندہ صورتیار بریک پر جانے سے پہلے آپ کو دکھائی جا رہی تھی ابھی آسپٹل پانچوں کے اندر چلتے ہیں اور لوگوں سے بھی یہاں جان لیتے ہیں جو آئے کے مریض ہیں ان کی عوامی رائے کیا ہیں اور ان کو یہاں پر علاج کی سہولتیں مل رہی ہیں یا نہیں تو آئیے ذرا میرے ساتھ بشرا بی بی کیا ہوا ہے بیمار ہیں نہیں ٹھیک ہے ہوں نا بیٹی ہوئی ہے آچو ٹھیک ہے تو علاج صحیح کر رہے ہیں ہاں جی بلکو ٹھیک یا لٹکا رہے ہیں نہیں نہیں بلکو ٹھیک کب سے آئے ہوئے ہیں صبح صبح سے صبح سے آئے ہوئے ہیں جی یہاں پر لوگ آپ کا کیا نام ہے ماجی میرا منتاز بی بی کیا ہوا ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی کے ساتھ آئی ہے ہاں جی بیٹی نا اچھو ٹھیک ہے بیٹی کے ساتھ آی ہے تو علاج کے حوالے سے ٹھیک ہے انسا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے خوش ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شو کرالہ وہ پریشانی تو نہیں ہے نہیں اچھا جی اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور لوگوں سے جان لیتے ہیں کیا نام آپ کا مشمیات سلیہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ایمیلے کے سامنے بات کر رہے ہیں آپ نے جو بھی بات کرنی بس میں آئے ہیں میں نے وہ پرچوال سے کھا کر پرچی بنا دیں مجھے میدیا کا پرابرم لے گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور دور میں جائیں اچھا پرچی نہیں بن رہی یہاں پر کب سے آئے میں مجھے تقریبے پندرہ منٹ ہو گئے پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا انہوں نے اپنی پرچی پر دوا لکھ کے دیئے یہ تو کوئی طریقہ دکھائیں درہا دکھائیے یہ جی ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے دوائی تو لکھ دی ہے لیکن اپنی پرچی پر لکھ کر دی ہے ذرا یہ شکر کر دکھائیں اچھا تو کیا آؤڈڈور والوں نے وہ پرچی کیوں نہیں بنا کے دے رہے کیا کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں آؤڈڈور کا مسئلہ آپ آؤڈڈور میں جائیں اچھا جی یہاں پر یہ مسئلہ ہے یہ تو ڈاکٹر صاحب کرے گا صاحب کرتا ہے جب ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دے دی ہے تو پھر پرچی بنانے والے کو پروپلم نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر اور اس طرح کے بہت سارے پروپلم جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے میں ملیں گے اب ضرب باہر چلتے ہیں اور باہر کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ ہسپتال کے آس پاس کی کیا صورتحال ہے اور لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر علاج موالجے کی سہولتے ہیں ان کو مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے تو آپ نے دیکھا باہر کی جانب چلتے ہیں آئیے ناظرین آج ہم انہیں 131 میں موجود ہیں اور یہاں سے عوامی رای آپ تک پہنچا رہے ہیں ابھی میں نے آپ کو ہاسپٹل کی امجنسی کے صورتحال دکھائی یہ تسیل ہیڈکوارٹر انہیں 131 میں موجود یہ ہاسپٹل ہے اور یہاں پر اب ہم باقی لوگوں سے بھی جاننا چاہ رہے ہیں اندر میں آ چکی ہوں اور ایمیس سے بھی بات کریں گے کوشش کریں گے کہ ان کا موقف بھی جانیں لیکن یہاں پر سٹینڈ تو موجود ہیں لیکن سٹینڈ پر جو ہے وہ گیس کے لیے جو پمپ ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور خدا نہ خواستہ ہنگامی صورتحال میں لوگ کیا کریں گے یہ نہیں پتا یہ ایمیس سے جانیں گے لیکن ذرا پہلے یہاں لوگوں سے جان لیتے ہیں کہ ان کو علاج معالجے کے حوالے سے سہولتیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں اور کیا معاملات ہیں آپ کے کیا نام ہے آپ کا سنا سنا کب سے آئی ہوئی ہے میں ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہوں اچھا علاج کے حوالے سے ٹھیک ہے معاملات صحیح سے اولتے ہیں یہ ٹیسٹ بکر آپ کروانے یہ تین سور پر مانگ رہے ہیں کہاں سے کوئی قریب بندہ دے ان کو فری نہیں ہے ٹیسٹ نہیں کرتے پیسے مانگ رہے ہیں جی پیسے مانگ رہے ہیں ٹیسٹ نہیں کرتے پیسے مانگ رہے ہیں ٹیبلٹ بھی یہ باہر سے لکھے دیئے تو کہاں سے ہم لے اپنے پاس سے دوائی بھی نہیں دے رہے باہر سے لینی ہے دوائی ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے اچھا اور دوائی بار دیں باروں لکھے دیں دیں باروں لکھے دیں دیں باروں لکھے دیں دیں کبھی کبھی ہاؤسپٹل کے اندر سے دوائی مل جاتی ہے ورنہ باہر سے خرید نہیں پڑتی ہے لیکن یہ رول نہیں ہے رول یہ ہے کہ آپ کو دوائی جو ہے وہ ہاؤسپٹل انتظامیہ دیتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کیا نام ہے آپ کا ملتی ہے دوائی مل رہی ہے کسی کو نہیں مل رہی ہے آگے چلتے ہیں اور لوگیاں موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں دوائی لینے آئے ہیں سانس کا مسئلہ ہے تو دوائی پہلی دفعہ ہیں یا آتے رہتے ہیں تو ملتی ہے دوائی علاج ہوتے ہیں دوائی جیتے ہیں یہاں پہ ملی جلی رائے ہے کسی کو دوائی مل رہی ہے کسی کو نہیں مل رہی ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہاں مس کا آفیس ہے اور جی آپ کچھ کہنا چارن جی بتائیے ڈاکٹر نے رات گل ڈال دیا سال پورا ہو گیا ہے میں لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے خرچہ کرتا ہوں گھر کا وہ اپنے جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہٹی جوڑ جو ہے وہ وارڈ موجود نہیں ہے اور یہ دیکھئے کامری کی آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مریض ہیں جو یہاں پر بچارے اپنے لئے انسلین لینے آئے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سیون نیوز کے ٹیم عوامی رائے کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں یہ مسئلہ بھی بتایا کہ یہاں پر ہٹی جوڑ وارڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے مزید آگے چلتے ہیں یہ انتظار گاہ ہے جہاں پر ابھی میں موجود ہوں آگے چلتے ہیں اور یہاں پر ایم اے صاحب سے بھی مل لیتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال پر ان کی کیا رائیہ ذرا آئی ہے ناظرین اس وقت میں ایم ایس کی آفیس میں موجود ہوں اور میرے سار ڈاکٹر ادنانو کمر موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ سارے معاملات وہ ساری صورتحال جبائی رائے ہمیں لوگوں نے بتائی ہے اور آتھوپیٹک وارڈ کے حوالے سے یہاں پر مسائل ہیں کچھ عدویات مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں تو ذرا پوچھ لیتے ہیں یہاں پر ایم ایس کے فرائض یہ سار انجام دے رہے ہیں ان کی کیا رہا ہے اسلام علیکم وارکم اسلام پر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے سیون نیوز کے لیے وقت نکالا جی تینکیو آپ لوگ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہماری ایفرس کو آپ لوگ ریفلیکٹ کر رہے ہیں آئیم ہائیلی تینکفل باقی جو آپ نے آرثوپیڈک کی بات کی ہے بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے یہاں پہ آرثوپیڈک کا شعبہ اسٹیبلش نہیں ہوا اچھا اس کی کیا وجہ ہے ریسینٹلی اس کی وجہ یہ ہے یہ بہت بڑا شعبہ ہے اور میرے خیال میں اس کو اب سے یہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے نہ چاہیئے تھا کی وجہ یہ ہے چونکہ تحسیل ایڈکوارٹر آسپیٹل مرید کے پرانا ٹی ایچ کیو ہے جس وقت یہ بنا ہے اس وقت یہ سیٹن سینکشن نہیں ہوئی ابھی ریسینٹلی سیکٹی صاحب نے جو ہے اس کی اپروبل دے دی ہے پوسٹ کریئٹ ہو گئی ہیں ان کے اگینسٹ اب بھی وہ بلکہ اشتہار بھی آیا ہے ان کے اگینسٹ وہ کر رہے ہیں لوگوں کو رکھ رہے ہیں تو ہوپفلی میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں یہاں پر آرثوپیٹک جو وارڈ ہے اس کو بنا دیا جائے گا آنے والے دنوں میں یہاں پہ آرثوپیٹک کی فیسیلیٹی بھی ہو گی یہاں پہ ریڈیالوجیسٹ بھی آ جائے گا یہاں پہ میڈیکل سپیشلیسٹ بھی آ جائے گا یہاں پہ پتھالوجیسٹ بھی آ جائے گا کیونکہ بارہ لوگوں کی پوسٹیں کریئٹ ہوئی ہیں لیکن یہ امید ہم 2018 کے الیکشن کے بعد رکھے نا اس سے پہلے تو نہیں 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 دیکھنا ابھی ریسنٹی کل دو تین دن پہلے میں نے دیکھا ہے اشتہار دیکھا ہے اس میں انہوں نے دیا ہے کہ واقعی انٹرویو ٹھیک ہے تو آئی تینک سو کہ شاید بدن فیو ڈیز یا ہو سکتا ہے نیکس منت کے شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کی پوسٹنگ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا ابھی جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہاں بات ہم نے جب کی تو پتہ چلا کہ عدویات کا ایشو ہے کچھ لوگوں کو یہ بھی گلا ہے کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں وہ باہر سے لکھ کے دے دیا جاتے ہیں اب میرا سوال آپ پر یہاں پر یہ ہے کہ دیکھئے غریب عوام کے لیے ہسپتال ہے نا جو امیر بندہ ہے جس کی جب میں پیسے ہیں آپ کی جب میں پیسے ہیں ان کی جب میں پیسے ہیں یہ تو چلے جائیں گے پرائیوٹ ڈاکٹر کے پاس وہاں سے علاج کرا لیں گے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یہاں پر تو وہی آئے گا نا جناب جو افورڈ نہیں کر سکتا بات یہ نہیں ہے کہ یہ صرف غریبوں کے لیے ہے سارے لوگ ہیں الحمدللہ میں کلیم کرتا ہوں کہ اس سے پہلے میں آسپیٹل کی میڈیسن نہیں کہتا تھا لیکن اگر کوئی مجھے مسئلہ ہے نا تو میں پریفر کرتا ہوں کہ میں بھی یہی میڈیسن کھاؤں جو لوگوں کو دے رہے ہیں یہ تو ایک بات اچھی بات ہے کہ آپ بھی وہی دوائی پریفر کرتے ہیں جو یہاں پر باقی لوگوں کو دے رہے ہیں ہم کلیم کرتے ہیں کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرچنٹ ہم لوگوں کو میڈیسن دیتے ہیں ٹھیک کچھ میڈیسن نہیں ہوتی ہم بلک پرچیز میں نہیں خرید سکتے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی تھوڑی سی اماؤنٹ میں چاہیے ہوتی ہمیں ٹھیک ہے ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری ایمرجنسی فری ہے ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا انڈور فری ہے انڈور میں ایمرجنسی میں اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں میڈیسن نہیں ملی تو پ تو پھر شکوا بنتا ہے آتر ویس جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے اور آؤڈور جو وارڈ ہے اس کے علاوہ جو آتوپاٹک کا یہاں پر رشو ہمیں نظر آیا مریض نے بتایا کہ یہاں پر ہٹی جوڑ کے حوالے سے بڑے پروبلمز ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بھی معاملہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ سے ٹھیک ہو جائیں گے بہت شکریہ روک سب آپ کا آپ نے وقت نکالا اور آپ بزید کیا صورتحال ہے ہسپٹل سے زرہ باہر چلتے ہیں اور باہر کے کیا معاملات ہیں انہیں ایک سو اکتیس میں ترقیاتی کام کس طرح سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو پی پی ایک سو تریسٹھ جو ہے اس کی تمام تر صورتحال کیامرے کے ذریعہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی تھی عوامی رائے آپ تک پہنچا رہے تھے اس وقت ہم اسی حلقے کے دوسرے حصے میں پی پی ایک سو باسٹھ میں موجود ہیں اور یہاں سے چودری حسان جو ہے وہ ایم پی ہے لیکن ابھی میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ پی رہا ہے ایم میں نے کا الیکشن انہوں نے لڑا تھا اور کیا صورتحال ہے ہلکے میں وہ بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آگے 2018 کے الیکشن میں ان کی کیا تیاری ہے کیونکہ یہاں سے جو ایم میں نے ہے وہ تو رانہ تنویر حسین کے بھائی ہے رانہ افزال حسین اور ان کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو وہ ذرا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے عوامی رائے کے لیے سیونیوز کے لیے وقت نکالا اچھا سر مجھا بتائیے ہم نے چونکہ پورا حلکہ ہم نے وزٹ کیا ہے اور پی پی ہم نے دیکھی ہے ساری صورتحال ہم نے دیکھی ہے ایم پی ہے کیا کر رہے ہیں ایم میں نے کیا کر رہے ہیں کوئی ترکی اتکام ہمیں بہتر طریقے سے یہاں پر نظر نہیں آیا پینے کے پانے کے حوالے سے یہاں پر لوگوں کو بہت سارا ایشوز ہیں لوگوں نے گھروں میں بور لگ تو سر یہ بنیادی ضرورت ہیں تو یہاں پر پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایم این ایم پی ہے کیا کر رہے ہیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ کو ہمارے حلقے میں دس سال ہو چلے ہیں ایم این ایز بنے اور ایم پی اس بنے دوزار آٹھ کے الیکشنز میں بھی نون لیگ یہاں سے جیتی اور دوزار تیرہ کے الیکشنز میں بھی نون لیگ یہاں سے جیتی آپ نے جو بیسک نیڈز کی بات کی ہے اس میں خوراک پانی اور آپ کی بیسک ایڈوکیشن اس کی ہیلتھ کی پوزیشنز جو ہے ہمارے حلقے میں بہت بری ہے میرے این ایک سو اکتیس کی حلقے میں دو منسپالٹیز ہیں ایک نارنگ ہے اور ایک مرید کی ہے اور یہاں پہ ہمارا بیسک جو ہیلتھ یونٹس جو ہیں ہماری یوسیز لیول پہ اور ہمارے نارنگ ایریا میں منسپالٹیز اس کا حال جا کے دیکھے بہت بری ہیں لوگ بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں وہاں پہ دوائیاں نہیں مل رہی مفت جو ملنی چاہیے لوگوں کی بیسک ضروریات ہیں اور ہیپاٹائٹس کی اتنی وبا پھیل چکی ہے اور پانی یہاں پہ اتنا گندہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ لیول پر فیلٹریشنز پلانٹ انہوں نے لگانے کے دعوے کی اور اس میں بے شمار بجٹس جو انہوں نے یہاں پہ ضائع کیا اور ہمارے حلقے میں نہیں لیکن اسے بجٹ زائع ہوتا رہا بجٹ ملتا ہے فیلٹریشن پلانٹ نہیں لگتے ٹیوال نہیں لگتے لوگوں کو بجلی نہیں پہنچتی بہت ساری ایسے گلی مولئے ابھی ہم نے کیمرے کی آنگ سے دیکھنے والوں کو دکھائے سوئی گیس کی سہولتیں موجود نہیں ہے پائپلائن ہی نہیں بچھی ہوئی مجھے یہ بتائیے اس کے باوجود ہر دفعہ رانہ فیملی یہاں سے جیت جاتی ہے نہیں ہر دفعہ نہیں جیتی دوہزار دو میں ہم اس علکے میں ایمین نے تھی اور الحمدللہ میرے دادا جو علال خان صاحب 1936 سے ہم لوگ یہاں سے پولیٹکس کر رہے ہیں ڈسٹرک شیخ پورا کے اس کونسی چنسی سے ہم متدد بار اس ڈسٹرک میں ڈسٹرک نازم بنے آفٹر پارٹیشن بھی فرس چیئر ایمین میرے دادا یہاں سے رہے ہم لوگ یہاں پہ ایم پی ای بھی رہے ہم لوگ منسٹر آف ایڈیوکیشن برگیڑی زلف کار ڈیلو صاحب رہے میرے تایا تھے وہ ایمین نے رہے دوہزار دو میں اور ہم لوگوں نے اور یہ روایت ہم نے ہی ڈالی ہلکے میں کام کرنے کی یہاں پہ اتنے ہلکے میں جو کام ہو رہے ہیں وہ الحمدللہ ہماری یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے دور حکومت میں ہمارے بزرگوں میں نار نارنگ اور مرید کے میں فرس ٹائم مرید کے میں گرلز ڈگری کالیج ہم لوگ نے بنایا اور وہاں پہ سیورج کا نظام ہم لوگ نے کیا آرہا ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگلی صورتحال ہلکے میں کیا ہونے والی ہے اور اس الیکشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہلکے کی عوام جو ہے وہ مطمئن ہے دونوں طرف سے چلیں نون لیک والوں سے نہیں تو پی ٹی آئی والوں سے پی ٹی آئی والوں سے نہیں تو نون لیک والوں سے کیا صورتحال آپ کے لگے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بات میں اپنے موں سے کروں تو اچ پوچھے تو پبلک کی اپنین تو ہم نے لے لی ہے کہ ہم نے دیکھنے والوں سے دکھائی تھی ہے پبلک آپ کو بتائے تو وہ آپ زیادہ کیپچر کریں گے اور پبلک جو وہ دیکھے گی بھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ نون لیگ نے ان دس سالوں میں بہت بری کارکدی دکھائی ہے ہمارے حلکے کی جہاں تک بات ہے یہاں پہ لوکل نمائندے جو یہاں پہ رانہ تنویر اور رانہ افضال دونوں بھائی ہیں اس حلکے میں رانہ افضال ہے لیکن اسے آپریٹ رانہ تنوی اور جو وفاقی منسٹر بھی رہ چکا ہے اور ابھی بھی سٹل ہے تو سو بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے یہاں پہ لوگوں پہ جھوٹے پرچے کروائے جاتے ہیں اور وہ ان کی دور حکومت کا یہ طریقے کار ہے رانہ فیملی کی طریقے کار یہ ہے کہ غریب آدمی کو تھانوں کی سیاست میں رکھو کچاری کی سیاست میں رکھو اور الحمدللہ ہم لوگوں جب بھی اقتدار میں آئے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ریلیف دی ہے اپنے ہلکے کے غریب آدمی کو ریلیف دی ہے ان کو بہترین سہولیت پروائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن یہاں سے الحمدللہ ہم لوگ جیتے ہیں چیلے آپ کے بحاف پہ ہم این ایک سے اکتیس کی جو عوام ہے اس کو یہ نویت سنا دیں کہ آگے ان کے جو کام ہے وہ ہو جائیں گے اور ان کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ ایک چمکتا ہوا انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ پبلک سے پوچھیں گی اور جب آپ ان سے پوچھیں گی کہ ہمارے متعلق پوچھیں گی تو لوگوں کو یہ یقین ہے کہ یہ الحمدللہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں بہت شکریہ عمر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عمر آفتاب ڈھیلو جن کو نے یہ کہا چونکہ پی ٹی آئی کا الیکشن انہوں نے ایم این اے کا یہاں سے اس حلقے سے انہوں نے 131 سے لڑا تھا اور جیت جو ہے وہ دوسری جماعت سے رانہ آفزال کی ہو گئی چیر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم نے کچھ کام کرائے ہیں کچھ ترقیاتی کام جو یہاں پر ہوئے ہیں وہ ہم نے کروائے ہیں لیکن وہ ترقیاتی کام جو انہوں نے کروائے ہیں اس پر لوگ کیا کہتے ہیں یہاں سے اس پی پی کی عوامی رائے کیا کہتی ہے آپ ذرا عوام کے جانب چلتے ہیں اور مزید حلقے کا آپ کو وزٹ بھی کراتے ہیں اور عوام کی صورتحال بھی آپ تک پہنچاتے ہیں کہ بیسیکلی انہیں 131 کی عوامی رائے ہے کیا تو آئیے میرے ساتھ ناظرین پی پی ایک سو باسٹھ ہلکا این اے ون تھائٹی ون یعنی کہ ایک سو اکتیس کی عوامی رائے آپ تک پہنچا رہے ہیں ایک سو تریسٹھ کے آپ نے تمام تک صورتحال میں نے آپ کو دکھائی ایک سو باسٹھ سے بھی صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں میں اس وقت نارنگ منڈی جو ہے یہ نارنگ منڈی کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں پر موجود ہوں آپ دیکھیں یہاں کے جو ایمپی ہے چودری حسان ریاض جگہ جگہ جو ہے اس طرح سے ان کو ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے عوام کے جانب سے یہ بینر بھی لگائے گئے ہیں اور میرے بائے ہاتھ پر اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے تو یہ جو پانی کھڑا ہوا ہے یہ کسی بارش کا پانی نہیں ہے یہ سیورج کا سسٹم ہے جو کہ خستہ حالی کا شکار ہے اور یہ سیورج کے خستہ حالی کا شکار ہونے کی وجہ سے اس طرح سے یہ پانی ہے بدبو ہے تافنیا پر پھیل رہا ہے قریب ہی اسی روڈ کے اوپر بے شمار سرکاری اور پرائیوٹ کچھ تعلیمی ادارے ہیں اور یہ ساتھ ہی دہی مرکز ہے سہت کا اور اس کے بار کیا آپ یہ صورتحال دیکھ لیجئے کہ یہ کیا صورتحال ہے یہاں پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے چیرمین بھی موجود ہیں زاہد عمران صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پر آگے کوشش کریں گے کہ سکول کے بار کے منظر بھی آپ کو دکھائیں تو در آئیے السلام علیکم جب آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہلکے کی صورتحال بڑی پس مادہ ہے بنیادی سہولتوں سے آپ پر لوگ محروم ہیں آپ کے اہم میں نے جو ہے افزال حسین صاحب رانہ افزال صاحب وہ کیا کر رہے ہیں ان کی کیا سرگرمیاں ہے جب ان کو یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی یہ بورڈ یہاں پر ہلکے مرکز کا لگاو ہے دہی مرکز سہت لیکن یہاں سے لوگوں کو کیا صحت ملے گی جب وہ یہاں سے گزر کے جائیں گے اتنی گندگی میں سے تو دی جکیناً آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت جو ہلکے جو مسائل ہیں خصوصاً یہ جو بین رستہ ہے شہر کا آئیے دن یہاں پر پانی بند رہتا ہے اس کے ساتھ آپ کو تعلیمی دارہ نظر آ رہا ہے وہاں پر بدبو یہاں کی جاتی ہے اور ڈنگی کے جو مسائل ہیں یہاں سے شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اس پورے ایریے کے اندر ایک دہی مرکز ہے جو سہولیات اس کی بالکل ناکافی ہیں آئے دن یہاں پر ایمیجنسیز ہوتی ہیں روڈ ایکسیڈن ہوتے ہیں یہاں پر ایمیجنسی کے لیے کوئی پراپر فیسلیٹیز نہیں ہیں یہاں پر کسی بچے کو چھوٹ بھی لگتی ہے چھوٹی تھی تو پتہ چالتا ہے کہ لاہور ریفر کر دیں پہلے دن دن کے اندر ایکسیڈن ہوئے ہیں تین چار اور یہاں پر کوئی پراپر ٹیٹمنٹ اس کی نہیں ہوتی اس کے علاوہ اگر آپ روڈ دیکھیں تو یہ روڈ جو پچھلے دو سال پہلے بنا ہے وہاں پہ بڑے بڑے آپ کو کھڑے راستے میں نظر آئیں گے ٹھیک ہے نا جی پتھر پڑا ہوئے ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح اگر یہاں پہ اگر لوکل شہر کے اندر ہیں تو آپ کو نجائر تجاوزاد نظر آئیں گی بزار جو اگر پندرہ پھوٹ ہے تو وہ دس فٹ نظر آپ کو آئے گا بلکل ایسی ہے نا جی وہاں پہ نجائر تجاوزاد کچھ پوچھنے والا نہیں ہے آجا مجھے یہ بتائیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگ پھر بھی اٹھا اٹھ کر ووڈ دے دیتے ہیں وہ لوگ جیت جاتے ہیں پھر وہ جیتنے کے بعد کام نہیں کرتے کوئی شرم ان کو ہے کوئی لحاظ کوئی حیاء دیکھیں یہ تو مجموعی طور پر ہمارے ایک ملکی مسائل ہیں کہ یہاں پہ لوگ ظاہری ٹیٹ بارڈ کو دیکھتے ہیں لوڑ ووڈ خریدے جاتے ہیں سرمایہ کی بنیاد پہ ووڈ یہاں پہ ملتے ہیں یہاں پہ میرڈ کی بنیاد پہ تو ووڈ لوگوں کو بہت کام ملتے ہیں اگر میرڈ کی بنیاد پہ ووڈ ملے تو شاید ہر ایم این نے آنے والا کمپیٹیشن تلکے کے اندر کام کرے کہ میں نے بوڈ جا کے عوام سے لینے ہیں اور بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہی کے رائشی ہے جی میں ایسے ایسی رہنے آگے یہی مستقبل ہے یہ لگاتا ہے رہی سی رہتا ہے ایسی رہتا ہے تو یہ کیا بنے گا بچوں کو کیا مستقبل دینا پر کیا کریں بچوں کو لینے آگے ایسی رہتا ہے جب بھی جائے دو 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 بچوں کو لینے آگے گلا شکوا نہیں کرتے کہ بڑی سمیل آتی ہے سکول میں بیٹھا نہیں جاتا ہم کن سے کریں آپ کو ووڈ دیا تھا ان سے کریں نا بہت زیادہ بار کہتے ہیں کہ آتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہم پر چلے جاتے ہیں اچھا ووڈ لینے تو آتے تھے نا وہ جی آتے بھی کرتے ہوں گے تو وادی تو سبھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تین بار نولی کے درہ میں نے رہا ہے ایم پیل متواتر رہتا ہے رہتا ہے نا بتواتر رہتا ہے جب سے ہم دیکھا انہوں نے کیوں نہیں ہوتے ان کا کام ہو جاتا ہے ہمارا کام کرنے کے لئے آپ لوگ سپورٹر ہیں آپ لوگ ووڈ دیتے ہیں جب ووڈ لیتے ہیں وہ تو ہم کو بہت پہلے بات ہیں ہم ہمارے آپ ہیں آپ یہ ہیں آپ یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ ناظرین وہ کہا جاتا ہے نا کہ مجبوری کے ٹائم میں آپ گھدے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر یہی حالات ہیں بہت عجیب و غریب اس حلقے کی صورتحال ہے اور بچ جب ووڈ لینے ہوتے ہیں تب آ جاتے ہیں آ کے لوگوں سے ہاتھ مراتے ہیں منتیں ترلے بھی کرتے ہیں بڑے بڑے وعدے بھی کرتے ہیں لیکن پھر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے جب جیت جاتے ہیں تو اسی عوام کو پارٹی بھی دیتے ہیں پھولوں کے حال میں نلوا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر تو کون تو میں کون ریسی والے کمرے میں کرسی کا بٹن اونچا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد عوام جائے بھاڑ میں عوام کا کام کسی نے نہیں کرنا بس اپنا کام چلنا چاہیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے اور ہلکے کی مزید صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں آئیے میرے ساتھ ناظرین اینے ایک سو اکتیسے عوامی راہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہاں پر جگہ جگہ پر نیا مسئلہ ہے مسئلوں کے امبار اس حلقے میں بری طرح سے لگے مہر حیرت کی بات یہ ہے کہ رانہ افضال حسین الیکشن یہاں سے لڑتے ہیں جیت جاتے ہیں اور جیتنے کے بعد وہ کام نہیں کرواتے اب وہ کام کیوں نہیں کرواتے اس پہ ہم نے لوگوں کی رائے جانی ہے کہ وہ کام کرانے میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے صرف الیکشن لینڈے کی حد تک انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں جیتنے کی حد تک ان کے دلچسپی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر معاملہ جون کا تو ہوتا ہے فنڈ لے لیے جاتے ہیں فنڈ پروف کرا لیے جاتے ہیں لیکن پھر وہ فائلیں جو ہیں وہ بند کر کے رکھ دی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہ ہے ابھی میں جہاں پر موجود ہوں یہ ہے جی گورنمنٹ ڈگری کالیج بوایت ہے نارک منڈی اور اس ڈگری کالیج کے باہر کی صورتحال آپ یہ دیکھ لیجئے یہ گندگی اور یہ گندہ پانی کے ڈھیر اور یہ ساتھ ہی بالکل میرا کیمرو میں اگر آپ کو دکھا سکے تو بدکل میرے سامنے جو ہے یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ راستہ جاتا ہے یہاں کے صحت کے مرکز کو اور صورتحال جو ہے وہ یہاں پر بڑی خستہ حالی کی صورتحال ہے دونوں جو ایم پی ہیں وہ یہاں سے کچھ نہیں کر رہے ہیں خورم اجاز چٹھا کا بھی جو پی پی تھا وہ آپ کو دکھایا وہاں پر بھی کوئی کام نہیں ہوا ہوا اور ابھی جو ہے وہ یہ حسان چودری ریاض جو ہیں ان کا پی پی ابھی ہم وزٹ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر بھی کوئی کام نہیں ہوا وایا پر کچھ لوگ موجود ہیں ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں کاسم صاحب آپ کے ہلکے کی صورتحال تو کوئی اچھی نہیں ہے کوئی ترقیاتی کام یہاں پہ نہیں ہوئے جگہ جگہ جو ہے نا یہ سڑکوں کے اوپر گڑے پڑے ہوئے پانی کھڑا ہوا ہے سیورج کا کوئی سسٹم نہیں ہے پینے کے لیے آپ لوگوں کو پانی نہیں ملتا پینے کے لیے یہاں پہ رہتا ہوں تو ایک عام آدمی ہوں ایک عام آدمی کے توسط سے اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بتائیے آپ اپنے امینے ایم پی کو اس وقت کیا پیغام دیں گے میں اپنے امینے ایم پی کو کیا کہ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ نارنگ منڈی میں اچھا کام کیا انہوں نے اور دوسری بات جو ہے وہ آگے بھی وہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے یہ ان کی رائے تھی لیکن یہاں پہ سب کام کی رائے یہ نہیں ہے یہاں جو کیا کہہ رہے تھے تو سرکاری سرکاری پانی سے سمل آتی ہے ہاں جی وہ پینے کے لائے گے نہیں ہے یہ یہ ادھر ہمارا گا رہا ہے ادھر سے پانی آتا ہے چی کے تو آپ نے کبھی سرکاری پانی کے خلاف کوئی درخواست نہیں کی ہے کیوں کون کرے گا ہم نے کریں کون لے گا یہاں پر ایکشن کون لے گا آپ درخواست دینے کی بات نہیں ہے سسٹم خراب جا رہا ہے کون سب ہی کہتے ہیں وہ کرے گا وہ کرے گا یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کہا رہا ایم پی ایک ایک کچھ نہیں کہہ رہا وہ اپنے لیول پہ اپنے جو کام میں وہ سارے کر رہے ہیں ہماری طرف اس ٹائم میں ان کا دھیان جاتا ہے جب الیکشن کی باری آتی ہے ہماری طرف ان کا دھیان تب جاتا ہے جب الیکشن کی باری آتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سرکاری ملازمہ لیکن ساڑی کوئی ادارش ہے وہ سارے آگے کہ ایتھے کوڑے دا ٹیر ہوندہ جے جو آندرہ آجر ہیاں ہار چیزے تھے بے با تاؤن کمیٹی آ لیا نو دس وری درخواست سٹوڈنٹ تب کے بھی جتی ہے سرکاری ملازمی جا کے دیکھا ہے انہیں بمائے پرنسی پال دے لیکن کوئی سلنوالا نینا کو چکدہ ہے نا کو جگہ جگہ کوڑے دے ٹیرنے اینا لڑکیاں ملازم جو ہے وہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہوئے بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر صفائی سترائی کی بہت ضرورت ہے یہاں پر قریبی صحت کا مرکز ہے اب ذرا اس صحت کے مرکز کی جانب چلتے اور دیکھتے ہیں کہ صحت کے نام پر بنائے جانے والا مرکز جو ہے وہ عوام کو انہیں ایک سو اکتیس کی عوام کو صحت کی سے اُلتے فرام کر بھی رہا ہے یا نہیں تو ذرا آئی ہے ناظرین یہ ہے اینڈے ایک سو اکتیس اور پی پی ایک سو باسٹ کا صحت کا مرکز صحت کے حوالے سے یہاں پر کیا صورتحال ہے یہ ذرا یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں مریض ان سے جان لیتے ہیں اور یہ آگے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بھی بات کرتے ہیں پہلے ذرا ان سے جان لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ایازم زفر مجھے یہ بتائی ہے یہاں پر صحت کے حوالے سے کیسے معاملات ہیں دوائی وغیرہ ٹائم سے ملتی ہے مریض جی جی اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مریض اچھے لیتے ہیں لیکن باہر تو بھی لوگ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ٹریٹمنٹ کچھ اچھے طریقے سے نہیں کیا جاتا پوچھتے نہیں ہیں مریض کو نہیں میں تو جب بھی آیا ہوں مجھے اچھا رسپانس دیا ہے انہوں کو نا کچھ لوگ یہاں پر مطمئن بھی ہے ظاہر ہے وہی بات ہے جو محبت کرتے ہیں جو پیروکار ہے وہ مطمئن ہے لیکن کچھ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے سہر آگے چلتے اور لوگ گیاں پر موجود ہیں وہ مجھے کچھ نظر آرہے ہیں لوگ ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے با جی آپ کا ہاں ٹھینی کا میں شوکر چک کرانی ہے شوکر چک کرانی ہے کرا لی چک ہاں جی چک کی تھی چک نہیں ہے جا آیا نہیں کہ رپورٹ نہیں آئی بیٹا میرا گیا آئی اچھا حالے رپورٹ نہیں آئی ہاں جی اچھا تے تُسی ویسے تھے اندر آنے ہو چکاب بستے نہیں ہے جی نہیں آئی اچھا پیلی باری آئے ہو تے ٹھیک چک کی تے تانو لاغ رہے ہیں ٹھیک کام کر دے نے ہاں جی ٹھیک نے کام کر سو داس پہیی گے تے تا آئے اچھا کس نے دسی آسی اچھا تسو تسی اتھے ویسے نزدی کے رہندے ہو ہاں جی آس ہون مکان لے رہے ہیں اچھا ہاں جی اگر پریز گم دے ہاں پے جڑے لوگ ایسے تم حکومت چنے جڑا تا ڈائم میں نے وی ایم پی انہا کوئی گلہ ہے وی کوئی شکوا ہے وی کوئی شکایت ہے وی اچھا جی ان کو اتنی باتوں کا وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا بزرگ ہے تو انہیں اپنے چیک اپ کے لئے آئی ہوئی ہے یہ تھا اینے ایک سو اکتیس جو کہ یہاں سے جو ہیں وہ ایم اینے جو تھے وہ رانہ رانہ افضال حسین صاحب یہاں سے ایم اینے ہے اور دونوں پی پی سے مختلف جو ہیں وہ ایم پیز ہیں دونوں کی پی پی ہم نے ناظرین آپ کو وزٹ کر رہی ہیں کیمرے کی آنکھ سے کوشش کی ہے حقائق آپ تک پہنچائے جائیں پورا ہلکا آپ کو وزٹ کر آیا ہے عوامی رائے آپ تک پہنچائی ہے یہاں پر کوئی بہتری کی صورتحال مجھے نظر نہیں آئی ہے اور کیمرے کی آنکھ سے یہ کی دن آپ نے بھی دیکھا ہوگا صرف ایک جگہ کو پالش کر دینا اور دوسرے جگہ کو اگنور کر دینا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ حکومت میں آتی ہے پوری طرح سے جب وہ اپنے پنجے گار لیتی ہے ہلکے میں تو پھر اس نے مکمل طریقے سے لوگوں کو بنیادی سہولتیں ہر طرح کی سہولت اس میں شامل ہے وہ دینا بھی انہی لوگوں کا فرض ہوتا ہے جن کو ووٹ سے یہ لوگ جیتے ہیں عوام کے ووٹ سے یہ لوگ جیتے ہیں تو پھر عوام کو بنیادی سہولتیں دینا بھی انہی کا فرض ہوتا ہے لیکن ایسا چونکہ نہیں ہوتا ہمارے حالمیہ یہ ہے کہ ہم نے صرف جو ہے وہ ووٹ لینا ہوتا ہے اور جیتنے کے بعد ہم نے گلوں میں گلے میں پھولوں کا ہار بھی ڈال لینا ہوتا ہے ڈھول پر ہم نے عوام کو بھنگڑا بھی ڈلوا لینا ہے عوام سے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پھر تو کون اور میں کون اور بس اپنا کام چلنا چاہیے باقی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے دوزار اٹھارہ کا الیکشن اب دون نہیں ہے سال کا یہ دوزار سترہ کا اینڈ بس تقریبا ہونے والا ہے کچھ ٹائم باقی رہ گیا پھر آگے دوزار اٹھارہ آ جائے گا پھر الیکشن کی دیانی اب اسے شروع ہو گئی ہے الیکشن آئے گا لیکن جاتے جاتے صرف آپ کو یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے ہی تو زندگی گزار لی لیکن اپنے بچوں کو آپ نے اب کیا مفتقبل دینا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے ووٹ آپ کا حق ہے اس کو ضرور ادا کیجئے لیکن فیصلہ ذرا سوچ کر کیجئے گا کہ وہ محرومیاں جن کا شکار آپ ہوئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی آپ کے بچوں کو بنیادی سہولتوں سے محروم کر دیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا نئے ہلکے سے نئے شہر سے آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی مجھے حفظہ فیاض کو اور میری ٹیم عوامی رائے کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ